ایک مسئلہ یہ دریافت فرمایا ہے کہ سعودی عرب میں ایک ادارہ ہے اور وہاں لیپ ٹاپ، موبائل، کمپیوٹر وغیرہ قسطوں پہ لینا چاہیں تو چار سے چھے قسطوں میں اضافی قیمت کے ساتھ لے دیتے ہیں اور ایک شرط یہ بھی لگاتے ہیں کہ قسط ایک خاص وقت کے اندر اندر ادا کرنی ہے اگر نہیں کی تو پچاس ریال جرمان ہے اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم ٹائم کے اندر ہی ادا کر دیں گے کہ ہمیں جرمانہ ادا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ صحیح ہے کیونکہ ایک شیخ ہے ان کے ذریعے یہ پتا چلا ہے کہ وہ جرمانہ کار خیر میں صرف کیا جاتا ہے اس معاملے میں رحم مائید کر دیں دو مسئلے شاہین صاحب آپ نے جمع کر دی ہیں ایک تو خود قسطوں پہ خریدو فروخت اور دوسرا اس قسط پہ جو جرمانہ پڑے دیکھیں ہنفی فقہا ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ایک آدمی کیش پہ کاروبار کرتا ہے آپ گئے آپ نے کہا یہ کلم چاہیے اس نے کہا یہ دس روپے کا فرمایا کہ میں یکمشت دس روپے نہیں دے سکتا اس کی دھائی دھائی روپے کی چار قسطیں مقدر کر دیجئے انہوں نے سوچا کہ یہ دس روپے میرے چار مہینے تک اس کے پاس رہیں گے اس کے استعمال میں اور میرے پاس ہوتے تو میں ان چار مہینوں میں اس پہ فرض کر لیں دو روپے کما لیتا تو اس نے کہا صاحب دس کی بجائے بارہ میں دوں گا اور چار قسطیں یہ چیز جائز ہے یہ چیز درست ہے پتاوہ علمگیری میں لکھا ہے اس کو بھی پڑھ لیجئے گا اور سود کے نام سے مرمہ محدودی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیانات میں ان دونوں نے اسے جائز قرار نہیں دیا اور امت باقی فقہہ جو ہیں وہ اسے جائز قرار دیتے ہیں یہ ہے فرق دونوں چیز سے کہ مسائل میں دخل نہیں دینا چاہیے دین کی تحریک ہے دین کے لیے جد و جہدہ ہے خلافت کا آپ کی اپنی رائے لیکن جب آپ فتوے کے میدان میں اتریں گے پھر یہ نہ کریں ایک آدمی ہمیشہ یہ کہتا ہے صفائی کا خیال لکتو محلے والوں کو بھی کہتا ہے سردی گرمی میں بچوں کو ڈانٹتا ہے کیوں نہیں ٹوپی پہنی کیوں نہیں انہی ٹوپی پہنی یہ کر کے آؤ یہ کر کے آؤ بالکل ٹھیک ہے اللہ اسے عجر دے گا سواب دے گا اللہ نے پیسے دی ہیں سارے گھروں میں محلے گلی میں ٹوپیاں سو رکھ لیاں جو بچہ آتا ہے اسے کہتا ہے بیٹے یہ ٹوپی پہنو مفت یہ تھوڑا عجر ہے سواب ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے اب وہ سوچتا ہے ایک دن کہ کیوں نہ میں بچوں کو دوائیاں بھی دینی شروع کر دوں اچھا ایسے کرو کہ سو گولیاں لے لو حسن پیرسٹامول لے لو اور جس کو بھی بخار ہو جائیے دو ہر بچے کو کھلا دو تاکہ بخاری نہ جو ڈاکٹر ہے نا وہ کہے گا صاحب پہلا کام آپ کا بہت اچھا ہے بچے نہ بیماروں نہ اسپطال آکے دوالیں نہ ڈاکٹر کی فیستیں بہت اچھا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے لیکن میربانی کیجئے یہ پیرسٹامول اپنے پاس سے نہ دیجئے اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس پیچھیں جتنے لوگ ہمارے زمانے میں دین کا کام کر رہے ہیں ہم بار بار یہ ارز کرتے ہیں کہ افریقہ میں دخل نہ دیں فقری مسائل میں دخل نہ دیں ڈاکٹر فرحت حاشمی انڈیا میں بھی ایک بزرگ ہیں بیداد کے وہ شاگرد ہیں وہ ڈاکٹر سرار صاحب مہدودی صاحب یہ سب لوگ مناظرہ دین کے شیعوں کے لیے لکھنا اس حد تک ان کی خدمات ہیں نامانے یہ بھی غلق بات لیکن وہ مفتی تو نہیں ہیں فتوہ تو نہیں ہیں فقہ کتابیں انہوں نے اتنے غور سے نہیں پڑھی ماں سو دلائل لگتی ہے کہ میرے بچے کو اس نے قتل کی ہے لیکن ماں کے سو دلائل وہ وکیل جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ اس پہ کیا کیا کانون کسی ملک کا نافذ ہو اس یہی درخواست سود میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ قسطوں پہ اس طرح کرنا اس کو ناجائز ہے ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے تھے حالانکہ ہنفیہ کا مفتا بہی کال جس پہ فتوہ دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بارہ روپے پہ دینا چائز ہے کیونکہ تمہاری رقم ایک طرح سے اس کے پاس ہے وہ جو چاہے اس کلم سے فائدہ اٹھائے تو تم اپنی رقم پہ جو دو روپے بڑھا کہ قسطوں کی وجہ سے کر رہے ہو یہ ٹھیک اب رہ گیا کہ قسط لیٹ ہو جائے دوسرا مسئلہ آپ نے جو تحریر فرمایا اس پہ جو پیسے لگاتے ہیں کیا یہ سود ہے وہ کہتے ہیں ہر مہینے کی یکم سے پانچ تک کا پیسے جمع کرا دیجئے دس روپے دھائی روپے جمع کرا دیجئے اور اگر آپ نے قسط دی دس تاریخ کو پانچ کی بجائے تو پانچ دن زیادہ ہو گئے اب اس پہ یہ جو قسط ہے اس پہ آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا تو کیا یہ سود ہے مسئلہ یہاں آکے اٹھک کسی جاتا ہے کہ عوام میں نظم نہیں ہے کوئی آدمی نظم و ضب کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے خاص طور پہ یہ جو مسلمان ہیں وہ کسی بھی کسی بھی ملک سے تعلق ٹکتے ہوں نہ تو وہ وقت کے پابند ہے اور نہ ہی سچ بولنے کی 99 فیصد ایسے ہی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ پانچ دن تم نے پیسہ لیٹ کر دیا دس کروڑ کا پراجیکٹ تھا آپ کو بارہ کروڑ کا پراجیکٹ تھا مہینے کے پہلے ہفتے میں ایک کروڑ جمع کرانا تھا سال پہ ہے اور آپ ایک کی بجائے دس کو دے رہے ہیں تو میرا تو لاس ہو رہا ہے اس کو روکیں کیسے پھر فقہا کی ایک اور رائے انہوں نے کہا اس پہ جرمانہ کرو تاکہ اسے عقل آئے ٹھکانے ہنفیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے ہنفیہ کہتے ہیں وہ پانچ کی بجائے اگر دس کو بھی جمع کراتا ہے تو بس پیسے لینے کا تمہیں حق ہے اس پہ جرمانہ نہیں ہو سکتا اس لیے بعض فقہا کی عبارات اس طرف کو اشارہ کرتی ہیں کہ یہ سود ہے مالکیہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ وہ مالی جرمانے کو جائز سمجھتے ہیں اصل اصول سے مسائل ثابت کیا کرتے ہیں اسے خود ہنفی فقہا میں جن کی اصول پہ نظر نہیں ہوتی وہ فتوے میں کبھی خطا کھا جاتے ہیں ٹہنیوں کو پانی دیتے رو جڑ کھوک لی جڑ کی بات کرو ہمیشہ ہنفیہ نے اصولاً سارے ان مالی معاملات کی بنیاد حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ رکھی ہے کسی آدمی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ یا قلع مال اخی وہ اپنے بھائی کا پیسہ لے اللہ بیتی بنفسی جب تک کہ اس کا بھائی سوفی سد دل سے خوش ہو کے اسے پیسہ نہ دے جائز ہی نہیں ہے پیسہ لے وہ کہتے ہیں اس جرمانے کو کون خوش ہو کے دے گا کوئی بھی لہذا مالی جرمانہ نہیں ہو سکتا اور قرآن کی اس آئیت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے غلط طریقوں سے ایک دسرے کا مال مت کھاؤ ہنفیہ کے نزدیک اصول یہ ہے مالکی حضرات کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہے بھئی اگر وہ جرمانہ نہیں دے گا تو اس کا جو نقصان ہے یہ کیسے پورا ہوگا تو ہمارے اس جدید دور میں ان اصولوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے جدہ جو اسلامی اکیڈمی ہے اب انہوں نے فتوہ دیا ہے کئی سال پہلے کہ ہم سب مالکیہ کے کال پہ عمل کریں گے ہنفی فقہ بھی نہیں کوئی اور بھی نہیں مالکی فقہہ کا جو کال ہے رحمہ اللہ اس پہ عمل کریں گے پھر یہ بحث چھڑی کہ آپ نے ڈھائی روپے کس اس نے نہیں دی تھی پچاس پیسے کا اضافہ فرما دیا تو یہ تین روپے ہو گئے اب یہ جو آٹھ آنے زائد ہیں اسے جرمانہ کہیں اسود کہیں اس کو لگانا کا مالکی فقہہ کا پھر مسلکی ہے کہ اس کو کار خیر میں لگا دیا جائے سڑکیں بنا دی جائے زلزلہ ہوادیس لوگوں کے گھر بنا دیے جائیں ہندوستان کے ایک صاحب نے رائے دی تھی بہت اچھی رائے انہوں نے دی انہوں نے کہا ہندوستان پورے میں ٹائلٹس نہیں ہیں گاؤں دہا جنگلوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ یہ جگہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے سب لوگ اسے استعمال کریں تو یہ پیسہ اس میں خرچ کیا جائے یہ سب آرہ درست ہیں اور جب سب نے ملکے فیصلہ کر لیا تو اب ہمیں اس فتوے کا پابند رہنا چاہیے اب نئے نئی نئی آرہ اور نئے مقاصد سامنے رکھنا یہ درست نہیں ہیں اس لیے جو چیز آپ نے پوچھی اس میں دو چیزیں تھی ایک تو پیسے کا اضافہ ہم نے آپ سے ارز کیا کہ عالمگیری تک میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے اور دوسرے اس پیسے کو جو زائد ہے اسے کسی کار خیر میں خرچ کر دینا اب اس میں سارے حضرات نے جو بڑے بڑے مفتی اور عالم اسلام کے بہت بڑے فقی ہیں ان سب نے دستخط کی ہیں اور اسی پر عمل کرنا چاہیے